آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دوسری چیز ارشاد فرمائی ہے وہ فرمایا کہ شہرن فیہی لیلتن خیرن من الفی شہر اس میں ایک ایسی رات ہے جو ہزار مہینوں سے بڑھ کر ہے اور آپ جانتے ہیں کہ رات کونسی ہے یہ لیلت القدر ہے اب اس میں یہی بات یقینی ہے کہ یہ لیلت القدر عشرہ اخیرہ میں ہے اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشرہ اخیرہ میں اپنی کمر قس لیتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی بیدار کرتے تھے کہ بھئی اٹھو آخری عشرہ ہے یہ بہت قیمتی عشرہ ہے اب علماء کا اس میں ارشاد یہ ہے کہ یہ طاق راتوں میں حدیث میں بھی بلکہ آتا ہے تحرہ لیلت القدر عشرہ اخیرہ میں لیلت القدر کو تلاش کرو اور عام طور پر یہ لیلت القدر جو ہوتی ہے یہ طاق راتوں میں ہوتی ہے اور لیکن ہماری سستی کا عالم یہ ہے ہم لوگ اول تو ان آخری جو راتیں ہوتی اس میں شاپنگ وغیرہ میں لگ جاتے ہیں اور اس خوشی میں لگ جاتے ہیں کہ عید آنے والی عید کی تیاری کر لیں اور بعض لوگ جو جنہیں کچھ شوق ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں چلو بھی ستائیسویں کی جو رات ہے نا وہی یقینی لیلت القدر ہے بس اس میں جاگ لیں بعض از راتیں کہنا یہ ہوتا ہے کہ چلو تاق راتوں میں کچھ نفل پڑھ لیں لیکن اتنی عظیم و شان رات ہے اس کے لیے اگر انسان یہ کر لے کہ آخری دس کی دس راتیں پوری ہی جاگ کر گزار لیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے تو یقیناً اسے لیلت القدر مل جائے گی اب دیکھئے نا کہ یہ کیوں آ رہے ہیں موسم اس طرح کے کیوں آ رہے ہیں کبھی لیلت القدر آ رہی ہے کبھی رمضان رمبارک آ رہا ہے کبھی کوئی عظیم و شان دن آ رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کے اگر آپ گہرائی میں جائیں گے تو آپ دیکھئے کہ حق تعالیٰ شانوں کا ارشاد ہے ساری دنیا تو حق تعالیٰ شانوں کو رازی کرنے میں لگی ہوئی ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے حبیب ہم آپ کو رازی کریں گے تو حق تعالیٰ شانوں جو فرما رہے ہیں آپ کو رازی کریں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کیسے ہوگی حدیث میں آتا ہے کہ جب تک ایک بھی مومن جہنم میں باقی رہے گا حق تعالیٰ شانوں جب تک اس کو نکال کے جنت میں نہیں داخل فرما دیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رازی نہیں ہوں گے تو حق تعالیٰ شانوں نے پھر یہ بہانیں مومنین کے لئے عطا فرمائیں کہ وہ ایسے ایسی راتوں میں جھاگ جائیں تاکہ عبادت کریں اور ہزاروں ہزار مہینوں سے بڑھ کر یہ رات ہے یہ ان کو مل جائے رمضان کی توفیق انہیں عطا ہو جائے اعمال کی توفیق عطا ہو جائے تو یہ بہانیں رحمت کے حق تعالیٰ کے ہماری طرح متوجہ ہیں رمضان المبارک میں جب ان بہانوں کو ہم پوری طرح وصول کر لیں گے اور ان میں عمال کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس دنیا سے آخرت میں یعنی شامل فرما لیں گے تو یہ لیلد القدر کی جو رات ہے اس میں یہ کیا جائے کہ تمام راتیں ہی جاک کے گزاری جائیں بلکہ سب سے اہم جو اس کا ابتدائی پہلا درجہ ہے وہ حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی وہ ایسا جیسے پوری رات جاک کر رستے گزاری تو پہلا درجہ تو یہ ہے پھر ترابی کا ہے پھر اس کے بعد رات کو سہری میں تو اٹھ نہیں ہوتا ہے آدمی اس پر اٹھے کچھ تحجد کا اعتبام کر لیں اور اس سے بھی انچا درجہ یہ ہے کہ آدمی رات کو سوئے انہیں عبادات میں لگا رہے ہیں اور اس سے بھی انچا درجہ یہ ہے کہ انسان جو اعتقام میں بیٹھ جائے پھر تو وہ چوبیس گھنٹے کے اللہ تعالیٰ کی